امام شافیٰ نظر کو تیز کرتے ہیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں روشنی و کمزور کرتی ہیں یہی چار بڑھاتی تیز ہے نظر چیز KAR جانب 4 چیزیں فرمائن ہونے کہ ایک تو یہ کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا یعنی جب بھی بیٹھے ارادہ یہ رکھے کہ کعبے کی طرف ہی چہرہ ہو یہ نظر کو تیز گرتا ہے اب یہ کہ یہ عمل جب ہوگا جب بندے کی قدرت ہوگی مثلا یہ کہ کوئی سٹوڈنٹ اسکول میں پڑ رہا ہے تو اب وہ پوری ڈیکس اٹھا کہ ٹیچر کی اپاؤزٹ تو نہیں رکھ سکتا اگر کعبہ پیچھے بیٹھنا ہوگا ایسی صورت میں تو نہیں کر سکتا لیکن جہاں تو اس کو قدرت ہوگی کر سکتا ہے کہ اگر میں عمومن جہاں بیٹھنا ہو کوشش کرے کہ جب بھی بیٹھے کعبے کی طرف اس کا چہرہ ہو کوشش کرے کھانا ہوگی رہا کھاتے وقت اگر بیٹھتا ہے تو اس پہ قدرت ہوتی ہے بندے کو کہ وہ تبدیلی کر سکتا ہے اپنی ڈائریکشن میں تو اس طرح سے بیٹھے گے کعبے کی طرف چہرہ ہوگی نظر کو تیز گرتا ہے اسی طریقے سے اپنے لباس کو صاف سترہ رکھنا یعنی نجازت سے پاک رکھنا یہ بھی نظر کو تیز رکھتا ہے اگر لوگوں کے اندر میلے کچھ ایلے کپلے ہوتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے تو اپنا لباس جتنا صاف سترہ ہوگا یہ نگاہ کو تیز کرنے والی چیز ہے اسی طریقے سے جو نظر کو تیز گرتی ہے وہ رات کو سرما لگا کے سونا تو یہ سنت بھی ہے روشنی وہ تیز ہوتی ہے اور اسی طرح سبزے کی طرف نظر کرنا یعنی ہری کی طرف نظر کرنا چاہے وہ ہریالی پیڑ کو دھو گئی ہو یا گھاس بگے رکھی ہو اس کو دیکھنا اس کی طرف نظر کرنے سے بھی نگاہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح چیزیں ایسی فرمائیں کہ جن سے نگاہ کمزور ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا اور قصد یعنی قصد کے ساتھ کے ہاں قابی کی طرف ہی پیٹ کر کے بیٹھوں گا اور اگر بیدھیانی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس میں گناہ کچھ نہیں ہے مگر احتیاط کرنی چاہیے کہ قابی کی طرف اکثر پیٹ کر کے بیٹھنا یہ نگاہ کو کمزور کرتا ہے اسی طرح گندگی کی طرف دیکھنا نجاست کی طرف دیکھنا نگاہ کو کمزور کرتا ہے بعض لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جو چیز بیت الخلا میں خارج ہوتی ہے جسم سے تو اس کو دیکھتے ہیں چھوٹا ستنجہ کرنے چاہیے بڑا ستنجہ دیکھتے ہیں جو چیز نکلتی ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے یورین وغیرہ کی طرف پر اپنے نظر نہیں کرسکتے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نجاست کی طرف نظر ہے تو اور بچوں میں بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر لیٹنگ وغیرہ میں بیٹھ کے چھوٹے بچوں ہوتے ہیں تو وہ نجاست کی طرف ہی نظر کرتے ہیں تو ان کو بھی روکنا چاہیے چاہیے کہ گندگی میں نہیں دیکھنا چاہیے سے نگہ کمزور ہوتی ہے تو یہ کیا ہوا کابی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا ہے گندگی کی طرف دیکھنا یہ کوتا ہے سولی پہ چڑے ہوئے آدمی کو لگتار گھوڑتے رہنا تو جس کو فانسی دی گئی اس کو دیکھنا ہے یا اس قسم کی ویڈیو کی جاتی ہے تو سولی پہ لٹکے ہوئے آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے اس سے بھی نگہ کمزور ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ہم بستری کے وقت اور عورت کی شرمگاہ کو قصدن دیکھنا جانبوجھ کر دیکھنا اگر نظر پڑ جائے بے دھیانی میں تو الگ بات ہے مگر یہ کہ جانبوجھ کے عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا ہم بستری کے دوران اس سے بھی جو ہے وہ نگہ کمزور ہوتی ہے پتھر نے اثر لالے پرنوار بنایا